اسلام علیکم ویلکم ٹو سبحان اڈوبی آئی ڈی آز یوٹیوب چینل دوستو میں ہوں آپ کا دوست سبحان علی اور آج پوڈو شوکی ایک اور کلاس ٹین ٹول کے اوپر جو کہ ہم سب نے دیکھا تو ہوگا لیکن یوز نہیں کرنا آتا ہوگا تو آج کی کلاس کے درے ہم یہ دیکھیں گے کہ یوز کس طرح سے کرتے ہیں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں دوستو ویلکم بیک سب سے پہلے ایک لیٹر ہے جی پی پی سے کیا بنے گا پین ٹول اس کا شوٹ کٹ ہے پین ٹول کا تو ہم پین ٹول اب بیسیکلی پین ٹول دو چیزوں میں پوڈو شوکی نے ڈیوائیڈ کر کے رکھا ہوا ہے ایک ہے شیپ ایک ہے پاتھ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں شیپ کیا ہوتی ہے یہ شیپ ہوتی ہے آپ کے پاس یہاں پر آپ نے پین ٹول سیلیکٹ کیا یہ آپ کے پاس پیس کا شوٹ کٹ ہے یہ آپ کے پاس اوپر دو اپشن آ رہے ہیں شیپ اینڈ پاتھ سب سے پہلے ہم شیپ کو کور کرتے ہیں اگر میں مثال کے طور پر یہاں پر ایک شیپ نانا چاہ رہا ہوں میری سمپل ایک یہ ایک شیپ ڈراؤر یہاں سے ہم اس کے اندر کلر فیل کر سکتے ہیں یہ اس کا سٹروک دے سکتے ہیں سٹروک پھر کتنا ٹھیک کرنا ہے کتنا نورمل کرنا ہے اس حساب سے ہم ایڈجسٹ کر سکتے ہیں یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا پروڈجیکٹ کس ٹائپ کیا اس کے اندر اس کے اندر آٹلائنڈ کی اوپشن ہیں میں سٹروک کو بڑا کرنا تو آپ کو نظر آئیں گی یہ آٹلائنڈ تو ایک دو ٹھڑو اپشن ہے یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کونسا یوز کرتے ہیں اور کونسا آپ کو زیادہ بیسٹ رہتا ہے میں تو یہ یوز کرتا ہوں اس کے بعد شیپ تو ہو گئی تو اب ہم دیکھیں گے پین ٹول کا بیسکلی کام ہم نے کس طرح سے اپنی ایمیجز کے اندر پین ٹول کو یوز کرنا ہے پکچرز کو کٹ کرنے کے لیے کسی بھی سر فیس کے اوپر سے کیونکہ ہم جب سیلیکشن ٹول سے کوئی بھی چیز کٹ کرتے ہیں تو وہ سائٹوں سے پکزل بیچ میں سیلیکٹ ہو جاتے ہیں ہم نے مینوالی پین ٹول کے ساتھ سیلیکٹ کرنا ہے اپنی چیزیں کو تو اب ہم پاتھ کا تھوڑا سا ڈیفنیس دیکھتے ہیں میں یہاں کو کر دیتا ہوں پلیٹ یہ میں نے کچھ لیئرز بنا کر رکھی ہیں ان کو میں ڈیسپسائز کر دیتا ہوں اب ہمارا کام بیسکلی شروع ہوتا ہے یہاں سے یہ سبجیکٹ ہے ہمارا جو بلکل ریکٹینگل ہے ہم یہ پین ٹول چوز کریں گے یہاں سے ہم دیکھیں گے جی بات کو بات ہم نے جیسے ہی چوز کیا ہے اب سیمپل یہ آپ نے زوم کیا ایک میں پوائنٹ رہتا ہوں یہاں پر یہاں پر اور ایک پوائنٹ یہاں پر اور ایک پوائنٹ میں رہتا ہوں گا یہاں پر یہ کیا ہوئے یہ تو بھئی گلت لا گیا لائن ہے اب ہم اس کو کس طرح سے ٹھیک کریں گے اس کو ٹھیک کرنے کا یہ ہوتا ہے ش mäٹو کرتا ہوں اس کو ٹھیک کرنے کا جو بیسٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ آپ اگر یہ پاتھ لے کر آن چاہ رہے ہیں تو آپ جب shift پریس کریں گے تو یہ آپ کا اسی پاتھ میں آکا شاہں میں یہاں پر کلیک کرنا کریں تو آپ دیکھیں آپ کا وہ ہی آ رہا ہے بات그 میں یہ دیکھیں میں نے یہاں پر بھی کلیک کیا تو اس نے آپ کا straight پاتھ لے کریا ہے سویرہ سے آپ جب straight پاتھ بڑھا کر رہے ہو تو make sure آپ shift کی ضرور پریس کر کے رکھا کریں یہ آپ کے بہت زیادہ ہیلپ فور رہتیا آپ کے لئے اس کے بعد پھر اوپر ہم یہی کام کرتے ہیں اور میں یہاں پر بھی شیفٹ پریس کر کر جیسے ہی میں یہاں پر لڑا رہا ہوں یہاں پر اس کا کلوزنگ پوائنٹ سائیڈ پر اگر آپ دیکھیں درمیان میں تو چھوٹا سا ایک سرکل بنا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہوگا بتا یہ آپ کا شو کار ہے کہ آپ اس کو اب کلوز کر دیں میں نے اس کو کلوز کر دی ہ مرہا پاٹھ ہو چکا lagi اس کے بعد آپ کو پاتھ ہو چکا cima ایک سپیسیفیک سبجیٹ کو ہم complaints Per By default By mistakes ہمارے سے یہ پاہ українٹہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے میں نے جیسے نیا پاہ ڈراغ کرنا چکا فاطور ہے لیکن ہمیں پیچھے والا پاہ چاہیے ہم وہیں بار بار Rp کو اپ رکھ کریں چینجنگ کریں اس کے لئے فوٹو شوپ کے اندر ایک بہت ہی مزیدار سی چیز ہے جو کہ ہے پاتھ ماسک یہ دیکھیں دی ورک پاتھ یہ ہمارے پاس یہ لیئرز کے بالکل سائیڈ میں پاتھ آ رہا ہے اگر آپ کے پاس یہاں پر نہ آ رہا ہو آپ جسٹ رنڈو میں جائیں اور یہاں پر آپ دیکھنے دی پاتھ جیسے پریس کریں گے آپ کا یہاں پر پاتھ شو ہو جائے گا گا پھر آپ اب میں جیسے ہی یہاں پر نیا کروں گا تو پیچھے پارا پاتھ آپ کا ڈلیٹ ہونا شروع ہو جائے گا وہ جب میں نئی لیئرز کے پر کروں گا تو جیسے میں اب اس کو کار لیتا ہوں اگر میں اگر میں چاہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے سے نہ کوئی بھی مستیک ہو تو ہم سے گھومنا ہو تو اس کے لئے میں کیا کروں گا جسٹ اس کے اوپر ڈبل کلک اور میں اس کا جی نیم راکھے دوں گا سپیلنگ مستیک ہو تو سوری اس کا میں نے نیم رہ لیا اب میں جیسے ہی کوئی نیا پار ڈراؤ کروں گا تو یہ آپ کا پیچھے والا پاتھ ڈلیٹ نہیں ہوگا کہ یہ آپ کے پاس محفوظ رہے گا اس کے بعد ہم دیکھ لیں دیں اپنا دوسرے سبجیکٹ کے اوپر یہ پیچھے والا سبجیکٹ ہمارا جو تھا تھوڑا سا تھوڑا سا بھی بلکل سٹریٹ لائنس تھی وہ تو ہم جسٹ ایک ایک لیس سے کہا رہے اگر آپ دیکھیں تو اس کے فور پوائنٹس بنے ہوئے ہیں ایک 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 اور یہاں پر ابھی ایک دو تین چاہتے ہیں اگر آپ دیکھیں تو اس کے فور پوائنٹس ہمارے پاس ہے جو کہ ہم سٹریٹ لگا سکتے ہیں لیکن دھرمیان میں جو کرو آگیا نا اس نے ہمارے لئے مسئلہ کرا دیا ہم اب اس کرو کو کس طرح سے سول کریں گے اس کرو کو ہم سول کریں گے اگر میں یہاں پر جسٹ ایک کلک کروں گا اور یہاں پر میں دوسرا کلک کروں گا ایڈ تیسرا کلک جو میں نے کرو کرنا اس کا جو میں نے آگے والا کلک کرنا میں وہ میں کس طرح سے کروں گا وہ میں جسٹ کلک کر کر ابھی میں نے ماؤس کی کی کو ریلیس نہیں کیا میں نے پریس کر کر رکھا ہوا ہے اور آپ دیکھیں آپ کے پاس ہینڈل نکل کر آ چکے ہیں اب یہ ہینڈل کی تھیوری کیا ہوتی ہے یہ ہینڈل کس طرح سے کرو کرتے ہیں اب ہم کرتے ہیں اس کے طور پر میں کچھ دیڑ کے لئے اس کو ہیڈ کر رہا ہوں اب ہم نیا ایک پاتھ ڈراغ کرتے ہیں اپنی نیو لیڈ کے اوپر میں جسٹ آپ کو سمجھانے کے لئے یہ کروں گا میں جسٹ یہاں پر ایک لگاتا ہوں اور میں یہاں پر اس کے دو ہینڈل بنا لیتا ہوں ہینڈل کس طرح سے آتے ہیں آپ نے ڈراغ کر کے چھوڑنا نہیں ہے اس کو اس کو ماؤس کی کی کو اور اب ہم ہر پاس دو ہینڈل نکل کر آ چکے ہیں جو آپ کا رائٹ سائٹ والا ہینڈل ہے وہ شو کر رہا ہے جو آپ پیچھے سے پاس کو لے کر آ رہے ہیں حسن اگر آپ پاس کر کر رہے ہیں اوپر سے نیچے آ Scott جو pourا ہینڈل ہوگا وہ اپ اس چیز کو شو کرے گا جو آپ اسٹ پاس اوپر سے نیچے لے کر رہے ہیں وہ پاس 돌 comparing کر سکو کرے گا اور پھر جو آگے والا ہینڈل ہوگا وہ آ پاس رہے ہیں آنے والے پاس کے کرو نہیں سمجھے یہاں پر ہم پریکٹیکلی پریکٹیکلی دیکھتے ہیں یہ دیکھیں میں سمپل ہینڈلز بھی نہیں نکالوں گا اس کے میں یہاں پر کلک کرنا چاہتا ہوں اس لیے گا پر میں کلک کروں گا اور یہ دیکھیں یہاں پر اس نے کچھ سے کرو نکال کر دے دیئے means کے جو ہمارا یہ والا ہینڈل تھا اس نے آنے والے پاس کو کنٹرول کیا ہے ہینڈلز کو کس طرح سے ایڈیسٹ کرنا ہے آپ اپنے پاس ایک میں نے آپ کو فرسٹ کلاس میں بھی بتایا تھا کہ جب میں آپ کو تھوڑا سا فوٹو شک دکھا رہا ہوں سمجھا رہا ہوں کیا پتا آپ کو میرے سے زیادہ آتا ہو لیکن پھر بھی آپ اپنے پاس ایک ریجسٹر آقلیا کریں جس سے میں جو جو سبکی آپ کے ساتھ شیئر کروں آوکی کو وہاں پر نوڈاون کر رہے ہیں تو وہ آپ کے لئے بہت ہی اچھا ہوگا تو میں جیسے ہی کنٹرول پریس کروں گا تو یہ آپ کا ایک چھوٹی سی ایرو کے اندر ہو گئے تو ہاں میں اس کو سمپلی یہاں سے موڈ کر سکتا ہوں ہینڈلز کو انٹرسٹ کر سکتا ہوں ٹھیک ہے جی اور اس والے کو بھی اگر میں چاروں کے جی جو پیچھے والا پاتھ ہے نا وہ تو کر وہ لیکن جو آنے والا پاتھ ہے وہ بلکل سٹریٹ آئے اس کے لئے ہم کیا کریں گے اس کے لئے کی ہوتی ہے کی بورڈ کے اوپر جس کو کہتے ہیں آلٹ کی اگر میں آلٹ کی پریس کر کروں گا تو میں یہاں پر درمیان میں ہوں گا تو آلٹ کی آپ دیکھیں آپ کی ایک ایرو کی اندر چینج ہو چکہ میں یہاں پر کروں گا تو اس کے لئے ہینڈلز کو بریک کر دیا ہے کہ اگر میں اس کے لئے ہینڈلز کو بریک کر دیا ہے اب ہم سمپل اس کو ایسے کر دیں یہ آپ کارنے والا پاتھ ہے وہ بلکل سٹریٹ درہ ہو چکا ہے یہاں سے ہم ان کو بھی چینٹ کر سکتے ہیں بلکل اسی طرح ہینڈلز کو بریک کر سکتے ہیں ہینڈلز کو ہم نئے ہینڈلز نکال سکتے ہیں بیچ میں سے اور جو ہوتا ہے وہ آپ کا ہینڈلز نکالنے کے لیے دیلیٹ کرنے کے لیے اور آپ کا ہینڈلز کو بریک کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے جب ہم کسی ایسے سبجیکٹ کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں جس کی ہمیں تھوڑ سی سرفیس چینج ہوتی ہے اگر میں ساگتوں پر یہ میٹھوو فنگرز ہیں ہم ان کو سیلیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں یہ یہاں سے آئے گا یہاں پر بریک کرے گا اور پھر یہاں سے اوپر جائے گا یہ ہمیں یہ کام آئے گا تو ایک چیز ہوگی اب ہم کرتے ہیں جی تھوڑا سا اس کرو والے کے اوپر یہاں پر آ رہے ہیں سمپل میں یہاں پر لگاؤں گا اور اگرہ میں نہیں چھوڑوں گا پوائنٹ کو یہ ایسے میں نے یہاں پر ایجسٹ کر دیا اب ہم جب آگر والا پاس یہاں پر پوائنٹ لگائیں گے تو یہ پاس تھوڑا سا کرو ہو جائے گا اس کو میں کس طرح سے ایجسٹ کروں گا بتائے آپ کو والٹ کی پر جیسے پریس کروں گا یہ ہینڈل بڑے کو جائے گا اور میں اس کو یہاں سے ایجسٹ کر لوں گا اسی کا بھی میں سمپل یہی طریقہ کروں گا اس کے ساتھ اس ہینڈل کو تھوڑا سا یہاں سے ایجسٹ کرنا ہے لیکن ہمیں یہاں پر ایک ہینڈل کی ضرورت ہے میں آپ یہاں سے آپ کو نیا ہینڈل نکال کر دکھاؤں گا اس طرح کے جیسے والٹ پریس کروں گا یہ آپ کا ایک نیا ہینڈل پھر سے آجکا یہ ہمارے پاس سبجیکٹ آپ کا سیلیکٹ ہو چکا ہے بالکل میں پھر شیفٹ پریس کر کر یہاں پڑھاؤں گا اور میں اگلا پوائنٹ یہاں پر ایسے ہی پڑھاؤں گا یہاں پر ہینڈل کی ضرورت ہے یہاں سے ہم نیا ہینڈل نکال لاتے ہیں اور اس کو ہم کر دکھاؤں گا اس ہینڈل کو بھی بریک کرنا ہے اور یہاں سے تو ہمارا یہ پاس بس فائنل ریزلٹ پہنچنے والا ہے اب میں یہاں پر ڈام کر اس کو کر دیتا ہوں تو ہم نے اس کو بھی سیلیکٹ کر لیا ہے اور اب ایک اور سبجیکٹ پر پریس کرتے ہوں جو بلکل ایلیپس ہوگا یعنی کہ سرکل ہوگا یہ مارا سرکل آ چکا ہے میں اس سے جسٹ کر دیتا ہوں یہاں سے بلکل اور یہ پینٹ ٹول میں یہاں سے پھر چوز کر دیتا ہوں میں اس کو شرف فوڑ پوائنٹ سے سیلیکٹ ہوں میں چار پوائنٹ سے لگاؤں گا اور میں اس کو سیلیکٹ کروں گا وہ مارا کسرہ سے لگاؤں گا ایک مارا پر لگاؤں گا ایک یہاں پر ایک یہاں پر ایک یہاں پر اور ایک یہاں پر اب میں اس کے بیچ میں سے ہینڈلز نکالوں گا وہ کسرہ سے بلکل اس طرح سے اب اس ہینڈل کو ہم نے بلیک کرنا ہے سمپل میں اول پریس کروں گا تو یہ ہینڈل ہو چکا ہے اس کو ہینڈل آ چکا ہے اس کو ہینڈل آ چکا ہے اس کو ہینڈل سا میں ایڈجسٹ کرتا ہوں یہاں سے اب اس کا ہینڈلز نکالنا ہے پھر اول پریس کریں گے اب اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے اور میں اس ہینڈل کو لے آتا ہوں لیں جی یہ صرف فور پوائنٹ سے میں نے ایک سیلیکٹ کو سیلیکٹ کر لیا اب یہاں پر پوائنٹ آتا ہے کہ بھئیہ پاس اور دروہ کر لیا ہے اس سے اب ہم سیلیکشن کس طرح سے نکال لیں سیلیکشن لینے کا طریقہ کیا ہوتا ہے جی ایک تو پین ٹول سے رائٹ کرک کریں اور یہاں پر میک سیلیکشن کا option آجائے گا اور یہ آپ کا سیلیکشن کے اندر چینج ہو چکا ہے لیکن ایک اور چھوٹ وے ہے کہ اگر آپ کنٹرول اینٹر پریس کریں گے اپنے کی بورڈ کے اوپر تو یہ آپ کا وہی سیلیکشن کے اندر چینج ہو جائے گا سیلپل بس یہی تھی پین ٹول کی تھیوری آپ نے جتنا کڑایا آپ نے اس کی تیاری اچھے طریقے سے کرنی ہے انشاءاللہ اگلے کلاس میں میں آپ کو جتا ہوں گا کہ کس طرح سے ہم ایک سپیسیفک سبجیکت کو پریکٹیکلی ہم بیکگراؤنڈ کے اندر سے ڈسٹریکٹ کر سکتے ہیں اور نئے بیکگراؤنڈ کے اوپر ہم ڈسٹریکٹ کر سکتے ہیں بنے رہی ہے ہمارے ساتھ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آج اپ ڈیٹ آپ کرنے بیل ایکن اگر آپ پریس کریں گے تو آپ کو اپ ڈیٹ نہیں لے گی وہ کیسے ہوگا سبسکرائب جیسے ہی آپ کریں گے ساتھ بیل ایکن آج اگر آپ بیل ایکن پر ٹیسٹ کریں گے تمہارا چینل دے گا سبسکرائب اور ویڈیو اچھی لگیا تو اس کو آپ نے کٹنے لائک اور کسی چیز کی اگر کوئنٹ میرے سے مس ہو چکتا جہاں آپ کو سمجھ نہیں آئی وہ آپ نیچے کومنٹ کریں انشاءاللہ میں آپ کو ضرور کور کروا دوں گا انشاءاللہ